انسان کے ہاتھ میں اللہ پاک نے کافی اہتی چیزوں کو رکھا اگر انسان اس کو سمجھے تو اپنے کافی فیصلے بہتر کر سکتا ہے تب ہی اس پروگرام کو باقعیدی سے شروع کیا ہے تاکہ انسان اپنے ہاتھ کو دیکھے یا کسی دوسرے کے ہاتھ کو دیکھے اپنے فیصلوں کو بہتر کر سکیں سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاتھ میں اگر انگوٹھا اور اس کے نیچے کا حصہ اُبھرا ہوا ہو یعنی یہاں کا گوشت اگر اُبھرا ہوا ہو تو یہ دولت آنے خوش نصیبی اور کامیابی کی واضح نشانی ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ کو بار بار ایسے مواقع دے گی جس سے آپ تیزی سے ترقی کی طرف جائیں گے انگوٹھے کے نیچے گوشت کا اُبھرنا دولت اور رزق اور شہرت کی فراوانی کی واضح دلیل ہوتی ہے لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس مجھے تو دولت ملنی ہے مجھے تو شہرت ملنی ہے مجھے تو کامیابی ملنی ہے اور یہی اس کی غلطی ہے جیسے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اپورچنٹیز آپ کو ملیں گی راہیں آپ کے لئے ہموار ہوں گی لیکن اس پر چلنا آپ کو پڑے گا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی جب بھی کوئی اپورچنٹی آپ کو ملے گی یا جب بھی کوئی راہ آپ کی طرف ہموار ہوگی تو ایک غلطی آپ کر سکتے ہیں وہ ہے احساس کی غلطی میں مثال عرض کروں کہ اگر آپ کو جس کے ہاتھ کا یہ انگوٹھے کے نیچے والا سا اُبھرا ہوا ہے اگر اس کو کسی دوسرے ملک سے کوئی اچھے اپورچنٹی ملتی ہے اور فوراں ایک کیفیت اس پر حاوی ہو جائے گی کہ کاش میں نہ جاؤں اگر وہ اس کاش کے پیچھے لگے گا تو اس اپورچنٹی کو گواہ لے گا لیکن اگر اس کاش سے نکل کے باہر جائے گا تو پھر اپنی منزل تک پہنچے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ کو مواقع بہت دے گی ایسے ایسے موقع آپ کو ملیں گے جن سے آپ تیزی سے ترقی کامیابی اور خوشحالی تک پہنچ جائیں گے جس انسان کے انگوٹھے کا یہ حصہ یعنی نیچے والا حصہ چھوٹا ہوتا ہے یا اُبھرا ہوا نہیں ہوتا تو مواقع اس کو کم ملتے ہیں اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد وعال محمد کے صدقے جو جو انسان اپنے لیے جو چاہتا ہے مولا اس کو انعیت فرمائے اور تمام دعا آپ کے اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے دل کی لکیر انسان کے زندگی پہ کس طرح سے حاوی ہوتی ہے